عوض بلللہ بن الشہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہی وصلاة وعلیہ ما مادو فقد قان اللہ تبارک و تالہ بھی کتابہ المبین ما اوواستہ السادقین عوض بللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَرْقَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمَ الَّذِينَ عُوْتُهُ الْمَا تَرَجَادُ صلوات پڑے محمد اللہ علیہ وسلم صلوات پڑے محمد اللہ علیہ وسلم میری گھڑی پر ایک بجے میں بیس منٹ رہتے ہیں اور ایک بجے وقت نماز کرنا ہے لہذا بیس منٹ وقت میں آدمی کیا بیان کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے جن کا مقام تھا وہی بہتر جان دیتے کہ مولا کائنات اگر سمیٹنے پہ آ جاتے تو ایک رقاب دے دوسری رقاب میں جانے تک پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا اور تفصیلات میں جاتے تو دواری رات ختم ہو جاتی تھی اور پائے بسم اللہ کی تفصیل ختم نہیں لہذا آپ سون رہے تھے ماشاءاللہ مدرت کی کارگردی اور اس کی رپورڈ آپ نے دیکھا کہ آمد گھٹ آئے اور خرج زیادہ ہے جوانہ نے سعادت من جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر چیرتے ہیں اور کوہ سے رستہ بناتے ہیں اگر اہل ایمان اپنی زکاة اضاف کر کے دیں خمس ادا کریں صدقات و خیرات اپنے دینی مدارس کو دیں تو جتنے مدرتے کھل چکے ہیں اتنے دگنے بھی کھل چکے ہیں اور پڑے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں امام زمانہ حضید محترم کہہ رہے تھے کہ آپ کے بابات کے بعد اللہ ان کو دلزہ دلزہ رکھے تا دیر پہندہ رکھے مولانا جوادی صاحب نے اللہ کی توفیق دیا لے محمد کے صدقے میں وہ کام کر دیا ہے جو منبی نہیں کرتا کہ آزا ان کی موت پر حق ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تغریف رہے گا جب آحمد مرسل رہے کون رہے گا جن کی خاطر خالق اج پر نے یہ بزمِ حرکی سجائی تھی وہ جو ہم وہ ہوسنیاں ہمیشہ زندہ رہیں تو کس مہتا بیٹا زندہ رہے گا لیکن آپ خیر رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد آپ ادرادتر پرستہ ہیں میں اختلاف کروں گا اس کے سر پر سے عالی امام زمانہ آئے چودہ سو سال گزر کے بدنی صدی جا رہی ہے کچھ بات آئے کہ مستیم مٹتے نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا مٹتے وہ آئیں ختم ہوتے ہیں نیسو نابود ہوتے ہیں جن کو کوئی لیڈر نہ ہو جن کا کوئی رہبر نہ ہو جن کا کوئی رہنوما نہ ہو اور جس قوم کو خالقِ قینات ایسا زندہ و پہندہ امام آؤ اور حادی عطا فرمائے جس کے جوتیوں کے صدقے میں زمین و آسمان اپنے برکت پر قائم ہوئے ان کے وجود کی برکت سے زمین و آسمان اور پوری قینات کا نظام خالقِ اکبر چلا رہا ہو اس کے مانے والوں کو اگر کوئی مٹانے کے خواب دیکھتا ہے تو مٹ جائے گا لیکن ان کے مانے والے صبح قیامت کے اوبرنے تک کبھی نہیں مٹیں گے نہ مٹان مٹ نہ زکا نام دے رہا ہے مولا آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے سلوات پڑھو محمد والے محمد والے یہ مدرسے جو دینی مدرسے ہیں یہ قائم رہنے کے لیے بنے آئیں امام زمانہ کی سوجیں تیار کرنے کے لیے بنے آئیں جو جہاں پڑ رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں جو تعامل فرما رہے ہیں یہ سارے امام زمانہ کی پوجھ میں برتھی ہوں گے حدیف میں ہے جو آدمی جو آدمی مخلص مومن تمنا کرتے کرتے یہ دنیا سے چلا جائے گا کہ کاش میرے دور میں امام زمانہ کا ظہور ہوتا اور مومن کے جنڈے کی نیچے کافروں سے جنگ لڑکے اسلام کا بول پالا کرتا اور خفر کا جنڈہ جھکاتا اور مٹاتا اگ خالقِ قینات اُس زمانے مردوں کو بھی زندہ کر کے امام زمانہ کے لشکر میں شامل کریں گا شامل کریں گا شامل کریں گا شامل کریں گا لہذا جو خلوصِ نیت سے کہہ دیں یا لیتنا کننا ماں گھوم اے کاش کہ ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو سید و شہدہ کی آوازِ ازاوازہ پر لپیک ہے کہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے اگر خلوصِ نیت سے یہ فکریں کہا جائیں ساجے کی آلِ محمد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اُس بندے کا شمار شوائے کربلا کی پریس میں ہوگا لہذا انہمت آمالو بنیاد میرے دوستو میرے عزیزو بدرگو میں اتنا چند منٹ میار کروں گا کہ جو آدمی کافر ہے یا مسلمان مومن ہے یا بے ایمان نیکوکار ہے یا بدکار ہر بندہ اپنی عزتِ نفس چاہتا ہے تعریم چاہتا ہے اکرام چاہتا ہے اکرام چاہتا ہے کوئی بندہ اپنی توہین پر داشت نہیں کرتا یہ فکر فکر تکازہ ہے اب دیکھنا یہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے جہاں آگر لوگوں کی سوچیں مطلب نظر آتی ہیں راستیاں لگلک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں عزت دراز مال و دولت میں ہے جس کے گھردانیں جاتا ہیں جس کی جیب میں پیسے جاتا ہیں جس کے بینک پینر جاتا ہے وہ صاحب عزت و عظمت ہے جو غریب و نادار ہے وہ ذلیل و خار ہے میں کہتوں اسلام کے نقطہ نظر سے مال و دولت کی کوئی قدروں کی مد نہیں اگر ایسا ہوتا تو فضیلت قرار دیا جائے تو جناب موسیٰ کے سر پر تاج رسالت نہ ہوتا بلکہ فراؤن کو رسول بنایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب شکل و صورت میں یار فضیلت ہے جس کا رنگ گورا ہے جس کی شکل اچھی ہے اس کا مقام بلند ہے کالے رنگ کا آدمی حقیر سمجھا جاتا ہے میں کہتوں اگر اس کا کوئی میجار صحیح ہوتا تو پیغمبر اکرم اپنی مسجد کا موزن کلال حبشی کو نقرر نہ کرتے گورے رنگ والی موجود تھے دیکھ نہیں ہے جو لوگوں کے میجار خلط آئیں نہ مال و دولت میجار فضیلت آئے نہ موقتو مولت جو ہے وہ میجار عظمت آئے نہ رنگ کا چٹا ہونا یا گورا ہونا یوہے جار فضیلت آئے اب دیکھنا یہ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں چودہ کا فرمان کیا کہتے ہیں تو میرے دوستو عزیزو بزرگو مختصر لفظوں میں ارض کروں گا جن کی نظر قرآن پر بھی ہے اور چودہ کے فرمان پر بھی ہے وہ گواہی دیں گے میری صفیق کریں گے میری صعید کریں گے ایک اللہ کی نظر میں اگر کوئی بلندی کا میجار ہے کوئی عظمت کا علام نشان ہے کوئی عزت و عظمت کی علامت ہے تو یا ایمان ہے یا پھر نیک کام ہے اور علم و عمل ہے لہذا اللہ فرماتا ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے یا اہل اُس کے رسول کے لیے ہے یا اہل ایمان کے لیے ہے جس کا جتنا ایمان بولند اتنا اُس کی شان بولند لہذا ایمان کے دس درجے ہیں کوئی پہلے درجے پر کوئی پانچ میں درجے پر زنابِ مقداد ہیں آٹھنے درجے پر ابو ذر ہیں نامِ درجے پر سلمانِ محمدی ہیں دسوے درجے پر ہم دسوے درجے کے مومن کے ایمان کی بولندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ حیدرِ قرار جس کی ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں اس کا عالم یہ ہے کہیں کلِ ایمان نظر آتے ہیں کئی مادنِ ایمان نظر آتے ہیں کئی مومن و بے ایمان کی پہچان نظر آتے ہیں پیغمبرِ اکرم نے فرمایا تھا یا علی لولا انتا اے میرا بھائی علی اگر تُو نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ سے سے چلتا کہ مومن کون ہے بے ایمان کون ہے حبو کا ایمان تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے بروگز کا نام کہیں کوفر ہے کہیں شرکہ ہے کہیں منافقتہ ہے میں عرض کروں گا اس حیدرِ قرار کی ایمان کی بولندیوں کو کون کا صور میں لاکھتا ہے جس کے بارے میں پیغمبرِ اسلام فرمائیں سنی شیعہ اپنی اکذابوں میں درج فرمائیں جیسا کہ جنابیو المودد میں بھی ہے موددت القربائے حمدانی میں بھی ہے عرجہ المطالب بھی ہے کہ پیغمبرِ اسلام جو اللہ کے بھئی کے بغیر کلام نہیں کر دے وہ فرماتے ہیں لوگو دیتے سماواتو سبو والارزون سبو فیکی فتن وغوزِ ایمان و علی ابن عبی طالبِ نبی کا فتن اکرا اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان چودہ طبق اٹھے کر کے ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلے میں حیدرِ قرار کا ایمان رکھ دیا جائے اگر میزانِ عدل پہ تولا گیا تو دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ چودہ طبق کا پلڑا خلقہ پھلکہ ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائے گا اور حیدرِ قرار کے ایمان والا پلڑا نیچے جھگ جائے گا اس حیدرِ قرار کے مانے والے مومن کہلاتے ہیں لیکن ایمان کا اکثر کو مانا بھی نہیں آتا کہ مومن بننے کے لیے اقینہ جا رکھنا پڑتا ہے آج ہماری قوم کی اکثریت وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ اللہ ہے یا مولا علی اللہ ہے اللہ کے بندوں قلمہ پڑتے ہو تو علی انوالی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی انوالی اللہ نعرہ لگانے کا وقت تک علی اللہ کے نعرے لگتے ہیں مولا علی اللہ ہیں تو پہنٹان پاک میں سے ایک پاک کمی ہوا جو ہے گی جو اللہ کہتے ہیں مولا علی کو پہنٹان پاک مون کے رہے ہیں جو مولا علی کو اللہ کہتے ہیں وہ بارہ اماموں کی امامت کے مون کے رہے ہیں وہ گیارہوں کو مانتے ہیں بارہ میں کوئی امام نہیں مانتے ہیں جو چودہ معصوموں کے قائل ہیں جب مولا علی کو اللہ مانیں گے تو تیرہ برہ جائیں گے چودہ ختم ہو جائیں گے لہذا یہ کہنا کہ جو علی کو اللہ نہیں مانتے وہ مقصر ہیں میں کہتا ہوں جو علی کو اللہ مانتے ہیں وہ غالی بھی ہیں اور منکر پانچ تنباق بھی ہیں بارہ اماموں کے بھی منکر ہیں چودہ معصوموں کے بھی منکر ہیں لہذا اللہ باہد ہے جس کا کوئی شریک نہیں محمد عربی صفی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کئنات بلند و بالا ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اللہ نہیں اور مغلہ علی کا جہاں تک تعلق ہے پیغمبر اکرم کے بعد آسمان والے ہوں یا زمین والے اولین ہوں یا آخرین صبح قیامت تک پیدا ہونے والوں کی علی سردار نظر آتے ہیں علی کا معنی بلند علی ذات میں بلند علی صفاد میں بھی بلند علی کا معلات میں بھی بلند علی علی ہیں علی میں بھی بلند عمل میں بھی بلند شجاعت میں بھی بلند جو علی کو علی نہیں سمتا وہ دین سے خارج ہے وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں لہذا مومن کو چاہیے کہ پہلے یہ معلوم کریں مومن بننے کے لیے عقیدہ جا رکھنا پڑتا ہے پانچ عقیدوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان توحید عدالت نبوت رسالت اور امامت اور بلایت اور اماد و قیامت جو پانچ عقیدے رکھ لے اس کو مومن کہتے ہیں اور دوسرا اہل ایمان کے لیے فرماتے ہیں جو عزت و عظمت کے حق دار ہیں یا صاحبان ایمان ہیں یا صاحبان علم و مرفض ہیں علم کے بغیر نہ اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے نہ نبی کی چناسی ہو سکتی ہے نہ علیب علی کی قدر چناسی ہو سکتی ہے نہ اپنے عاد اور قیامت کا علم ہو سکتا ہے نہ نقلمہ پڑھا جا سکتا ہے نہ بودھو کیا جا سکتا ہے اگر دین پر عمل کرنا ہے تو علم کی ضرورت ہے لہذا معصومی سے پوچھا جا گیا کہ مولا نبیوں اماموں کے بعد ساری دنیا سے بہتر بہتر کون لوگ ہیں امام فرماتے ہیں العلماء حضر صالحو نبیوں اماموں کے بعد اگر بہترین خلائق ہیں تو علماء ہیں جبکہ علم کے مطابق عمل بھی کریں یہ فضیلت ہے علم و علماء کی اور اگر معصوم سے پوچھا گیا مولا شیطان اور شیطان کے چیلوں چانٹوں کے بعد بہترین خلائق کون ہیں تو فرمائے علماء اذا فسدو علماء مہترین خلائق بھی ہیں اگر اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں سٹیجوں پر لوگوں کو اور کہیں کہ خلوت میں جا کر کام کچھ اور کریں جن کا قول اور ہو اور جن کا فعل اور ہو آل محمد اس بندے کو آلم نہیں سمجھتے لہذا علم یتنی شان ہے جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کی شان بڑھتی جائے گی اس کے آن بڑھتی جائے گی اس کا مقام بڑھتا جائے گا میں کہتا ہوں دنیا میں آلم بھی ہیں علیم بھی ہیں علامے بھی ہیں لیکن حیدر قرار کہ علم کی عطاق قراروں تک کون پہنچ سکتا ہے اس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں کہ آنا مدینہ تول علم بالی انباب وہاں میں علم کا شہر ہوں دروازے کا نام علی ہے من اراد الالما فالجاد من الباب جو میرے شہر علم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور علم نبیہ سے اپنے دامن مراد کو کرنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ علی بھلی کے دروازے پہ آئے علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے نبی مل گئے تو خالق جلی مل جائے گا اگر علی کا دامن چھوٹ گیا نہ نبی تک پہنچ پاؤگے نہ خالق جلی تک پہنچ پاؤگے علی مل گئے تو سب کوئی مل جائے گا علی کا دامن چھوٹ گا نہ گھر کے رہو گے نہ گھاڑ کے رہو گے اللہ اکبر ختم کروں یہ کہہ کر کہ جناب اقبال صاحب کہتے ہیں با مصطفیٰ مرسان سینچ راکی دین ہمہ اوز اگر با اون رفیدی تمام مولہ بھی اے مسلمان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا ہاں اگر نبی مل گئے تو خالق جلی بھی مل جائے گا اور اگر نبی ساکھ نہ پہنچ سکے تو پھر ابو لہ بن کے رہ جاؤگے ابو جہل بن جاؤگے میں کہتا ہوں ڈھگر اقبال نے بلکل بجاہ کہاں ہے کہ خدا تک پہنچنا ہو تو وسیلہ مصطفیٰ ہیں لیکن یہ اقبال بتانا بھول گیا یہ امدن چھوڑ دیا کہ مصطفیٰ تک پہنچنا چاہیں تو بس دروازے سے پہنچنا چاہیے یہ پیغمبر نے بزاد گی کہ آنا دارو لکمت با علی ونبابو ہاں آنا مدینہ تلعلم با علی ونبابو ہاں میں اس جلم کا شہر ہوں دروازے کا نام علی ہے میں حکمت کا دھر ہوں در کا نام علی ہے اگر میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو اگر میرے مدینہ تلعلم میں داخل ہونا چاہتے ہو بھکمت کے دروازے کے ذہاں آنا پڑے گا اور دروازے کا نام حیدر قرار ہے علی کا در مل گیا تو رسول تک بھی پہنچاؤ گے خالق جلی تک بھی پہنچاؤ گے دیندار بن جاؤ گے ایماندار بن جاؤ گے متقیوں پر ایزدار بن جاؤ گے انہوں دنیا میں کامیاب بن جاؤ گے علی کا دامن چھوڑ گیا نہ نذی تک پہنچو گے نہ خالق جلی تک پہنچ باؤ گے لہٰذا نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شغر ادا کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں دامن توحید بھی ہے دامن عدالت بھی ہے دامن رسالت بھی ہے دامن بلایت بھی ہے اور دامن قیامت بھی ہے واجبات ادا کرنے کا نام اور حرام کاموں سے بچنے کا نام تقوی ہے علی ولی ہے آخری جملہ علی ہے امیر المومنین علی ہے امام المتقین جس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے وہ علی ولی کا ریایہ ہے اور علی ولی اس کے سردار اور جس کے بدن پر تقویے والا لباس ہے وہ حیضر قرار کا غلام ہے اور علی اس شریف کے امام ہیں آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ہماری دعا ہے کہ مسمع العلوم الجابریہ امام حسین علیہ السلام تو اسلام کے نام پہ کھولا گیا ہے یہ ان سے اللہ امام حسین کی طرح یہ ان کے مسمع ان کا جزراغ یامہ تک روشن رہے گا آدمی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں خدا بند علم کی بارگاہ میں دعا ہے اس کو دام در میں سخن قدم مدد کرنے والوں کو جو مروم ہو گئے ہیں ان کے جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے جو زندہ ہے ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور خات توفر امدت البائدین ذرت مولانا جوادی صاحب کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ اضافہ فرمائے جنہ تنہ تنہ آپ حضرات کے دامن سے امام زمانہ کی توجہ سے اللہ کی مدد سے یہ دارہ قائم کر دیا ہے اس کو باقی رکھنا آپ کا اخلاقی اور امامی فریضہ ہے اضافہ دام دیر میں سخنے اس کی بدد کر کے اپنا نام امام زمانہ کے معاملین اور ناصرین کے دین کے پیرس میں نام درج کرائیں اگلے سال انشاءاللہ جب ملیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گوشوارہ پیش کرتے وقت یہ دکھایا جائے گا کہ بجت ہے گھٹا نہیں ہے خسارہ نہیں ہے لہذا علی والوں کو یہ توقع ہی جاننی چاہئے کہ حقوق واجب آدھا کر کے مدر کے کامیاب و کامران بنائیں گے اور ناصرانِ ازدین اور ناصرانِ مذہب و ملت کی مغزت پیرس میں اپنا نام درج کرائیں گے حقوق دعوان آنِ الحمد واللہ اللہ علیہ وسلم جنہ رہو